ولی خان صاحب نے پاکستان میں وہ جمہوریت کی بقا کے لیے جو قربانی دی اور جدوجہد کیا آج تک اس کا تاریخ گواہ ہے یعنی سب لوگوں نے اپنے اپنے حصے کا کردار ادا کیا فاطمہ جناجب پیشاور جا رہی تھی تو انہوں نے ایک شرط رکھی کہ اگر ولی خان صاحب وہاں نہ ہو اور صدارت نہ کرے تو میں جلسہ نہیں کروں گی کسی نے سوال کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ ولی خان صاحب اور ان کے نظریاتی ساتھی اس قابل ہے کہ ایوب خان کا مقابلہ کرے ہم اس قابل نہیں ہیں ان کو موجود ہونا چاہیے تاکہ ان کا مقابلہ کر سکے اور ولی خان صاحب وہاں پہ موجود تھے الیکشن ہوا فاطمہ جن لیکن جیتی ہوئی بازی اُلڑ دی گئی یہ ابتداء تھی پاکستان میں لوگ آج ہم سے پوچھتے اور فاطمہ جنہ وہ ہار گئی اور پھر فاطمہ جنہ جس طریقے سے دنیا سے رخصت ہوئی تو پوسٹ مارٹم بھی اس کی نہیں کی گئی اس کے اپنے کتاب میں بھی سب کچھ پوسٹ مارٹم ہوتا تو پتہ چلتا کہ ان کی لاش سے جو خون بے رہی ہے کس طریقے سے بے رہا ہے لیکن یہاں تو سب کچھ ملیامیٹ کر دیا جاتا ہے میں لمبی تاریخ میں نہیں جاؤں گا عمل ولی خان صاحب پھر یہ بات کر لیں گے لیکن میں اتنا ضرور کہوں کہ پاکستان میں بڑی پاکی کو چھوٹے کرنے کا جو طریقہ ہے وہ ان نیب کو انہوں نے اس لئے چھوٹا کرنا چاہا کہ یہاں پہ مزدور کیسان یعنی کمیونسٹ سوشلسٹ کومپرس تریقی پسند یعنی جو جو بھی زمین سے محبت کارنے وانے لوگ تھے وہ ولی خان صاحب کے قیادت میں ایک تھے اور متحد تھے ان کو بڑا ڈر تھا کیونکہ یہ تو کیپیٹلزم نظام کے پیداوار تھے ہم کیپیٹلزم کے مخالف تھے لہٰذا امریکہ نے پھر کیل کیلا اور یہاں پہ ایک یلغار کر دیا اور ہماری پارٹی کو تقسیم در تقسیم کر دیا اور اس کے لئے کافی بہانے بنائے گئے لیکن ہم تو ہیں ہی غددار یہ لیبل تو آج جی کو غددار کہتے تو وہ سوچتا ہے ہم تو پیدا ہوئے تو غددار پیدا ہوئے لیکن ہم ایمانداری سے کہتے ہیں کہ یہ غددار جو باچا خان کے نظریہ کے لوگ ہیں یہ غددار نہ ہوتے تو آج یہ وفادار پاکستان میں رے بھی نہیں یعنی ان غدداروں کی بدولت آج یہ مزے اڑا رہے ہیں ورنہ میں بہت دور نہیں جاتا لیکن یہ جدہ دشتگردی کا میدان گرم تھا کہ انہوں نے نہیں کہتے اسلام آباد کو قبضے میں کریں گے باچا خان کے سپاہی نہ ہوتے تو آج تو پاکستان دشتگردوں میں قبضے میں ہوتا کون عربی چیف ہوتا کون صدر ہوتا کون وزیر اعظم ہوتا اور کون وزیر علیہ ہوتا کوئی بھی نہ ہوتا عزیز ساتھیو ولی خان صاحب کی جمہوری تاریخ کو اس پہ دو دفعہ پابندی لگی ایک دفعہ اکتر میں دوسرے دفعہ پچتر میں نیپ پابندی لگی اور یہ پابندی چلتی آ رہی ہے مختلف شکلوں میں لیکن پھر انڈی پی بنی اور انڈی پی کے بعد آج ہم جو اٹھتیس سالہ جشن منا رہے ہیں اور یہاں پہ ہم اپنی پارٹی کا وہ دن منا رہے ہیں جس دن یہ بنا تھا تو اس بنیاد پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک لمبی تاریخ ہے اور ولی خان صاحب نہ ہوتے تو پاکستان میں ایک متفقہ آئین ہے اور وہ آپوزیشن کے لیڈر تھے اور بڑے مضبوط لیڈر تھے ولی خان صاحب اپنے آپ ایک شخصیت کے بنیاد پہ بھی اس کی کاسی لمبی جدوجہد تھی اور جب باچا خان کی وہ سوچ ان سے ملا لیتے تو اس کی وزن بہت زیادہ تھی اور وہ سٹیٹ مین تھے ان کے ایک ایک نفس کو تولا جاتا تھا ان کی قدموں کے شمار ہوتے تھے بات کرنے کا بھی سریقہ ہوتا تھا اور ولی خان صاحب جب بات کرتے تھے وہ بڑے سوچ سمجھ کے اور تول کے بات کیا کرتے تو اس نے جمہوریت کے لیے جو راستہ اپنایا یہی پاکستان تھا دولخت ہوا اور دولخت جب ہوا تو آئین بن رہا تھا تو اسی آئین کے لیے ولی خان صاحب اور ان کے ساتھیوں نے کوشش اور متفقہ تب بنا جب اپوزیشن لیڈر کے حصیت سے اس نے ساتھ دیا تو اقتدار والے مل کے جب دست خطوئے تو یہ متفقہ تھا ولی خان نہ ہوتے تو یہ متفقہ نہ ہوتا آج بھی پاکستان کو متفقہ دستاویز دینے والا خان عبدالولی خان تھا جو کہ پاکستان کو دیا یعنی باچا خان غدار نہ ہوتے تو پاکستان نہ بنتا ولی خان غدار نہ ہوتے تو یہاں پہ متفقہ ہی نہ ہوتا کہاں ہے وہ فادار وہ ہر دکان پہ بکنے والے کہاں ہیں ہمارے طرف دیکھ کے ہم پہ الزام لگانا یہ ہم یعنی بڑی مدتوں سے سن بھی رہے ہیں دیکھ بھی رہے ہیں اور برداشت بھی کر رہے ہیں اور ہمیں یہ برداشت کرنا باچا خان نے سکایا ہے ہم برداشت کا وہ مادہ رکھتے ہیں ہم سوچ سمجھ کے انہی یعنی باچا خان کے ادنے تشدد کے مضاہمت کے راستے پہ فرما ہیں اور اس پہ چل رہے ہیں ورنہ اگر باچا خان ان دنوں میں بھی اعلان کر دیتے تو بہت کچھ ہو جاتا لیکن باچا خان نے وہ راستہ نہیں اپنا ہے اس لئے ہم کہتے کہ دنیا میں عدم تشدد کے بہت سارے رہنما ہیں لیکن سچا رہنما حقیقی رہنما وہ باچا خان ہے کیوں باقی لوگ جو عدم تشدد کی بات کرتے ہیں تو وہ اس بنیاد پہ کرتے ہیں کہ حکمت عملی کی بنیاد پہ عدم تشدد کی بات کرتے ہیں جب دشمن مضبوط ہو تو یہ کہتے ہیں ہمیں عدم تشدد چاہیے جب یہ مضبوط ہو جائے تو پھر دشمن پہ چڑ دو چڑ دوڑتا ہے لیکن باچا خان اقیدتاً عدم تشدد پہ رکار ان کے یعنی پسیوں کو توڑ بھی آ گیا لوگ بپر گئے اور لوگ کافی خصے میں تھے اور لوگ اس انتظار میں تھے کہ آج باچا خان اعلان کرے گا لیکن اس نے کہا کہ یہ ظالم لوگ ہیں یہ گولی چلاتے ہیں یہ میرے ساتھیوں کو قتل کرتے ہیں پابند سلاسل کرتے ہیں لیکن میں اپنے پیروکاروں سے کہتا ہوں کہ کوئی بھی گولی نہیں چلائے گا یعنی یہ برداشت کس میں ہوگا ایک لاکھ رضاکار فوج تیدا کرنا یہ کس کی بس کی بات ہے یہ باچا خان اس کی بس کی بات تھی جو اس نے ایک لاکھ رضاکار فوج اور وہ سبر تحمل ادنے تشدد اسلاح ہمارا ادنے تشدد تا بات لمبی ہوتی جا رہی ہے میں مختصر کرتا چلوں کہ ولی خان صاحب کی سب سے بڑی کامیابی جیلے بھی کاتی باچا خان نے سنتی سال جیل کاتی ولی خان صاحب نے پندرہ سال جیل کاتی اور اس بنیاد پہ ولی خان صاحب پہ تین قاتلانہ حملے ہوئے ایک میں تو ایسے بچے کہ لوگ حیرانے کہ موجزہ ہے تو ایسا ہی ہوتا ہے یعنی ڈریونگ کر رہے تھے اور دیر کے قریب جب اس پہ گولی چلائی گئی تو ڈریور نے سیٹ بدل دی تھی ولی خان صاحب چلا رہے تھے وہ نشانہ ٹیک لگا رہے تھے کہ یعنی ڈریور کے ساتھ جو سیٹ ہے وہ ولی خان صاحب کی ہے انہوں نے ٹیک گولی چلے ڈریور لگا اور ولی خان بچا کیوں کہ ان کو جو تھا معلومات تھی تو وہ راستے میں انہوں نے سیٹ بدل دی گولی تو اگر میرے لئے کوئی بنی ہے تو اسی سے مروں گا میں ادھروں کے اٹھوں لیاقت باخ کا واقعہ سب کو یاد ہے اپنے بچوں کو ہاتھ میں اٹھا کے آسمان سے گولیاں برس رہی تھی ہیلیکاپٹر سے گولیاں برس رہی تھی اور لوگ یعنی میدان میں بھی گولیاں برسا رہے تھے ولی خان صاحب نے انہی شہیدوں کو ہاتھ میں اٹھایا اور اس واقعہ کا ولی خان صاحب نے اپنے کتاب میں بھی ذکر کیا ہے اور ہمارے چودری شجاعت کے جو والد صاحب ہے ظہور علائی چودری ظہور علائی غالباً اگر میں غلط نہ ہوں وہ صاحب کرے تھے تو ولی خان صاحب نے کہا کہ آپ تو جائیں میں تو جا نہیں سکتا میرے بچے یہاں پہ شہیدے میں کہاں جاؤں تو اس نے کہا ولی خان صاحب نے اس کی تعریف کی کہ پنجابیوں میں بھی کبھی کبھی ہم جیسے عادتیں ہو جاتی ہیں کہ اس نے کہا کہ جب آپ ہمارے مہمان ہیں اور آپ کے گولیاں برس رہی ہیں تو کیا میں آپ کو اکیلہ چھوڑ سکتا ہوں تو اس گولیوں میں ظہور علائی وہ بھی صاحب تھے اور ولی خان صاحب بھی صاحب تھے اس وقت بھی اگر ولی خان صاحب ایک نعرہ لگاتے کہ مقابلہ کر تو بہت سارے لوگ ترار تھے لیکن اس وقت بھی ولی خان صاحب نے سبر تحمل سے کرنا اور وہی ولی خان صاحب جب آئین کے لئے بیٹھ گئے تو بٹو صاحب نے ان سے ایک درخواست کہ پاکستان ابھی ابھی ٹوٹ چکا ہے اب پروینشل اٹینمی کی بات کرتے ہیں اور چونکہ یہی بات شیخ مجی برامان کر رہے تھے تو پاکستان دو لخت ہوا تو اگر آپ ہم سے اس میں تعاون کرے تو ولی خان صاحب نے کہا آپ کیا تعاون چاہتے ہیں تو اس نے کہا کہ پانچ سال کے بعد ہم آپ پروینشل اٹینمی دیں گے ابھی ملک ہے مجھے بھی پتا ہے کہ دو لخت ہوا ہے میں بھی یہاں پہ امن چاہتا ہوں پانچ سال نہیں دس سال لیکن یہاں پہ میرے ساتھ لکھ دو کہ پروینشل اٹینمی ہم اس ملک میں دیں گے اور وہ کنکرڈیس میں شامل کیا ابتداء جب ہوا تو ولی خان صاحب کے اس دس خط سے ہوا کہ پروینشل اٹینمی آج جب ہمیں ملیے تو وہ ولی خان صاحب کے برکت سے ملیے اور وہی ولی خان صاحب نے متفقہین دیا اس کی کیا کیا ہم یہ اس سے بڑی قربانی یا اس سے بڑی کامیابی کسی اور کو پاکستان میں نہیں مل سکتے بہت سارے لوگوں نے پاپڑ بے لے پاکستان کو لوگوں نے توڑا پاکستان میں مارشلائے لگائی جمہوریت کا بیڑا غر کیا اگر کسی نے بچایا تو ولی خان صاحب کے جو اس نے حالات کا مقابلہ کیا لہٰذا ولی خان صاحب جو ہمارے روح روان اور میں پشتوں میں اکثر ولی خان صاحب کے حوالے سے ایک شیر کہتا ہوں اور خرید خار پمخ دی تل قسم دکل غطو پمخ چادہ سیز روور او دلاور ولی دی دلے دی نور بز مراد پورا کے دو پس لاچار کزم ننچی میں جوندے داش نغر ولی دی دلے اور میں مختصرا جوانوں کو یہ کہوں کہ ولی خان صاحب کی عجیب انداز انداز بیان وہ اس کا بیٹنا اس کا بولنا اور اسمبلی میں جانا اور مخالفینوں کی بڑی بڑی تعداد لرز جاتے تھے کہ ولی خان صاحب آ رہے ہیں ان کی اپوزیشن کی یہ شان تھی لہٰذا اس کے بعد اسفندیار ولی خان صاحب نے بیڑا سنبالا اور اسفندیار ولی خان صاحب نے جس طریقے سے کامیابی حاصل کی وہ آپ کے سامنے ہیں اٹاروی ترمیم یعنی ہماری یہاں پہ قومی اسمبلی میں کیا ہے اور تمام لوگوں کو ملا کے اور انہوں نے ہمارا ساتھ دیا اس حوالے سے ہم تمام سیاسی پارٹیوں کے مشکور ہیں لیکن چونکہ ہمارا مقدمہ تھا ہم نے لڑنا تھا ہمارے پاکستان کے جمہوری پسل لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا ہم اس کے مشکور ہیں لیکن انیف سی وائلڈ خیبر پختنخواہ کا نام پختنخواہ اور آج کل یہ کیپی کے لفظ جب قسم سے آج بھی توری بہت تلخی ہوئی کہ خدا رہا اپنے لوگ تو کیپی کہہ نہ کہیں بڑی جتن سے پختنخواہ رکھا ہے اور اس میں بڑا مزہ آتا ہے کہ دشمن کو چوٹ لگے اور ہماری دل کو تسلی ہو پختنخواہ کے بغیر کوئی لفظ نہیں کہنا خیبر پختنخواہ ہوتے یہ نام عزیز ساتھی ہو تو بات یہاں سے کہ اسفندیار ولی خان صاحب نے بڑے صبر تحمل کے ساتھ تمام سیاسی پارٹیوں کے ساتھ مل کے ایک جمہوری ریویہ اپنا کے ان کو اس بات پہ قائل کیا کہ اٹاروی ترمیم کے بغیر بات نہیں چلے گی اور اس میں جتنا حصہ پختونوں کو ملا شاید کیسے اور کو نہیں لہٰذا آج اگر پاکستان میں پروینشل اٹان نہیں ہے اور ہمیں جو توڑی بہت اپنی وسائل پہ اختیار ملا ہے جس پہ عمل نہیں ہو رہا وہ بھی اسفندیار ولی خان کے مرغونی منت ہے خدا ان کو صحت دے خدا ان کو زندہ رکھے کہ ان کی رہنمائی ہمیں حاصل ہو اور اسی بنیاد پہ آج ہم سیاست کر رہے ہیں آج ایمن ولی خان صاحب یہاں پہ مرکزی صدر ہیں اور آپ لوگ جب بھی کہیں جائے تو وہ آپ کو سینٹ کے حوالے سے کہیں گے کہ سینٹ میں جو تقریریں کی ہیں تو بڑے کمال کی تک یہ کمال کا موقع ملتا نہیں ہے آپ کمال کے باتیں سننا نہیں چاہتے ہیں آپ سچ کو برداشت نہیں کر سکتے ورنہ یہ تو باچا خان کے پیرو کا یہ تو اس گھر کا چشم و چراغ ہے ہم تو ادنا سے لوگ ہیں ادنا ہم سے پوچھو کہ یہ اکل کی باتیں آپ جو تاریخ کو جٹلاتے ہیں تاریخ میں جوڑ بولتے ہیں سچی باتیں ہم سے سیکھ چلتا پرتا تاریخ عوامینشل پارٹی خدای خدمتگار ہے جو آج این پی کی سطح پہ یہاں پہ آپ کے سامنے کڑی ہے کوئی کسی سے سیکھے تو این پی سے سیکھے سبر بھی سیکھے تحمل بھی سیکھے سچ بھی سیکھے قربانی بھی سیکھے اور حالات کا مقابلہ کرنا بھی سیکھے میں اسی پہ احتتام کرتا ہوں کہ چونکہ میں یہاں پہ کلا ہوں تو صوبائی صدر کے حصیت سے میرے صوبے میں میں ممندی جنسی گیا تو مجھے بہت تنخ تجربہ ہوا میں بہت سبر تحمل سے اس دوران بولا کرتا تھا ایک دفعہ جب دشتگردی بہت زیادہ تھی اور میرے بیٹے کو شہید کیا گیا تو اس وقت میری آواز اور بولنا ذرہ تن اور تیز تھا اور آج مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ تیزی پھر سے کیوں پیدا ہوئی لیکن ممندی جنسی میں میں نے دیکھا کہ دنیا بر کی پاکستان کی نہیں دنیا بر کی منظم بتاخوری وہ ممندی جنسی میں اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم دشتگردوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں یہ دکائی نہیں دے رہا ہر مہینے ان سے پیسے رہتے ہیں رجسٹر رہے نام ہیں میں اس میں بھی پھر میں باجہ وڑ گیا باجہ وڑ جب گیا تو یہ جو واقع ہوا تھا اس پہ جو میں نے وہاں پہ حالات دیکھے وہاں پہ دشتگرد سب سے زیادہ منظم باجہ وڑ تعداد توڑی بتائی جا رہی ہے توڑی لیکن دائش کا نام بھی لیا جا رہا ہے جی ٹی پی کا نام بھی لیا جا رہا ہے اور القاعدہ کا نام بھی لیا جا رہا ہے یعنی یہ سب کے سب وہاں پہ موجود تو خامخواہ انسان کو تکلیف ہو کہ یہ میرا وطن ہے یہ میری درتی پاکستان کی باسیوں ہمیں سنو اور جب میں گیا ہمارے جو گیرمن شہید ہوئے تو وہاں پہ میں جنازے کیلئے جب گیا تو راستے میں ہم نے تمام ازلا کو دیکھا یعنی جس طریقے سے کرک کرک میں دشتگردی انتہا کو ہے پھر وہاں ہم نے بنو دیکھا پھر وہاں پہ وزیرستان میں تو ایک جب یہ کہتے ہیں کہ وہ اپریشن کرتے ہیں تو اپریشن تم نے روکا کب ہے کیوں جھوڑ بولتے ہو سچ مچ کہو یعنی تم جب کہتے ہیں نا انڈلیجنس بیس اپریشن تو وہ تو تم کر رہے ہو لہٰذا سچ بولنا ہے اور ہم اپریشن میرے مرکزی صدر بیٹے ہیں ہم اپریشن کو مانتے ہیں ان کے مذاکرات کو ہم ان پہ اعتماد نہیں رہا آپ لوگوں پہ اس لئے اعتماد نہیں کہ مذاکرات میں بھی تم نے ہمارا بیڑا غر کیا دشتگر وہی کے ہیں تم نے در اپریشن میں بھی عوام کا بیڑا غر کیا دشتگر وہی پہ ہے تو اعتماد کیسے بحال ہوگا تم عوام کو اعتماد ملوگے پارلیمنٹ کو اعتماد ملوگے سٹیک ہورڈرز کو اعتماد ملوگے تو تب بھی اعتماد بڑھے گا جب ہم اکل کی بات آپ کو بتاتے ہیں اعتماد نہیں ہوگا ایک اپریشن کامیاب وہ ایک مذاکرات وہ ملکن ڈیویجن میں تھے وہ کس نے کرایا عوام میریشن پارٹی ہم نے عوام کو اعتماد ملیا ہم نے ان کے تمام مطالبات مانے وہ منحرف ہو گئے لوگوں نے ہم سے محبت کی ہم نے مذاکرات کو بھی کامیاب بنایا اور اپریشن کو بھی کامیاب بنایا اور انہوں نے جو بھی کیا وہ کامیاب نہیں ہوئے لہٰذا اس کو جب میں پھر بنوں گیا ایمن والی خان سے رابطہ بھی ہوا مجھے ایک دن بعد میں جانا تھا لیکن انہوں نے کہہ دیا کہ اگر فوراں چلے جاؤ تو یہ زیادہ بہتر ہوگا لہٰذا میں نے اس کو نہیں دیکھا کہ کدھر جانے کیسے جانے رات کو میں نے کہہ دیا کہ صبح ہمیں بنوں جانا ہم گئے تو مجھے جرگے میں بٹھائے گئے ہم بہت سارے ساتھی تھے اور اسی بات پہ اس کو ختم کرتا ہوں جرگے میں انہوں نے مجھے بٹھائے میں نے کہا کہ میں جرگے کا بندہ نہیں ہوں میں باہر بیٹھ جاتا ہوں آپ میرے ساتھ آئے ہم اس نے کہا نہیں انہوں نے بڑی عزت دی کہ میں جرگے میں بیٹھا اور سب سے اوپر بٹھائے اور میڈیا والوں نے اور میڈیا والوں نے وہاں پہ انتظام کر رہا تھا اور میں جب بول رہا تھا تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے جرگے کے دو لوگ سچ بتا دے کے واقعہ کیا ہو تو انہوں نے کہا ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں یہاں پہ تو پھر مسئلے بڑھ جاتے ہیں لیکن سچ کو تو نہیں چھپا یہ تو ہمیں باچا خان نے یہی تربیت دی انہوں نے کہا کہ ہم نے پتر نہیں پہنکے لیکن ہم پہ گولی بھی نہیں چلائی لیکن بیچ میں گاڑی آئی اور گاڑی سے ہم پہ گولی آئی اب پتہ نہیں یہ گاڑی اس لئے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ تحقیقات ہو کہ کس نے گولی چلائی کیوں معصوم لوگ مرے وہ جو زیادہ غصہ تھے وہ پیرے واقعے پہ غصہ تھے اس کی بھی میں کوئی وقت آیا تو تفصیل سے بتاؤں گا تو بنو کے حوالے سے میں نے ان سے ایک وعدہ کیا دشتگردی کا خاتمہ چاہتے ہیں لیکن یہاں پہ اگر آپ کا کوئی بھی مطاربہ ہو ہم آپ کا ساتھ دیں گے جرگے نے جو بھی سیسلا کیا عوامی نشن پارٹی اس کا ساتھ دے میں نے ان سے یہ بات کیا اور انہوں نے جو مطاربات رکھے بڑے ناب تول کے رکھے میں اس پہ بھی نہیں جاتا لیکن میں نے یہ چار ازلا کے نام لیے تو میں نے کیا دیکھا دشتگردی دیکھی لوگوں کو خون میں نحلاتا ہوا دیکھا تو لازمی باتیں میں بھی تو انسان ہوں تو میں پاکستان کے بارشیوں سے کہتا ہوں کہ خدارہ اسم الترم کرو یعنی چین کے لیے پالیسی بنانا چین سی پیک یہاں پہ بناتا ہے دشتگردی وہاں یہ ختم کرتے ہیں پنجاب سے آغاز ستر دکالہ دم تنظیم ان سے آغاز کرو ہر بار تم فیصلہ کرتے ہو آغاز ہم سے کرتے ہو اس بار آغاز نہیں ہوگا ہم آغاز ہونے نہیں دیں گے اور ہم یہ بات بھی کرنا چاہتے ہیں کہ جب آپ خود یعنی جذبات میں فیصلہ کرتے تو جذبات کا فیصلہ پھر نقصان کرتا ہے انہوں نے فیصلہ کیا غلط کیا نہیں کرنا چاہیے تھا لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی جو میں اشارتاً کہہ دوں کہ یہ اپریشن نہیں کرنا چاہتے ہیں جو لوگ ان سے کہہ رہے ہیں یہ چین بھی بیچ میں انہوں نے ویسے نام شامل کیا ہے اصل بات امریکہ کی لوگ کہہ رہے ہیں وہ تو یوکرین میں پسا ہوا ہے وہ یہاں پہ نہیں آتا وہ تو ساری دنیا کو لپیٹ میں لینا چاہتے ہیں یوکرین کیا یوکرین میں تو روس نے اس کے دام کٹے کر دیا ہے اب وہ راستہ ڈونڈ رہا ہے اور افغانستان نے چونکہ فلسطین کے حوالے سے احباد کی تو ایران کا ساتھ دیا تو ان کو یہ فکر لاحقے کے افغانستان کے طرف سے یہاں پہ پاکستان سے امریکہ کہتے ہیں یہاں پہ القاعدہ پھر اس کے ساتھ یعنی دائش پھر اس کے ڈی ٹی پی اور پھر افغانستان کے بھی اپنے طالبان تو امریکہ اسے کہتا ہے کہ ہم آپ کو امداد دیں گے اور کل آپ نے سنا کہ وہ امداد اعلان ہوا تو سیدھی سی بات کہو نا کہ وہی پرانا آقا ہے تم نے زیال حق میں ڈالوں پہ بیچ کے اس ملک کا بیڑا غر کر دیا مزید ہم کسی پرائی جنگ میں ٹانگ نہیں آڑائیں گے پرائی جنگ کا رات نہ بنیں پرائی جنگ کا جو فیصلہ تم کر رہے ہو ہم اس کی اجازت نہیں دے سکتے ہم ان امن چاہئے امن چاہئے اور ہر قیمت پر امن چاہئے نہ امریکہ کی پالیسی چلے گی نہ کسے اور کی پالیسی چلے گی یہاں پہ عوام کی پالیسی چلے گی یہاں پہ داخلہ پالیسی بھی تبدیل ہوگی اور خارجہ پالیسی بھی میں ایک بار پھر آپ کا مشکور ہوں لہٰذا میں اگر بات اس نجھے زیادہ کرنی پڑی تو میں سمجھ نہیں رہا کہ میں کیا کہنا جا رہا ہوں ایک جذبہ ہے جو پرانا جذبہ جاک چکا ہے تو اسی پہ آپ سے اجازت چاہتا ہوں کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا میں تو دریان سمندر میں اتر جاؤں گا زندگی شمہ کے مانند جلاتا ہوں ندیم بچ تو جاؤں گا مگر صبح بھی کر جاؤں گا